بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے جناب ٹھیک ٹھا کیسے تب بھی ٹھیک ہے دوبارہ سے حاضر ہوں گول کے ریٹ گول کے انالیسیس مزید آنے والے دنوں میں گول کی کیا سرٹیج بنی جاری ہے مارکیٹ نے اپنی کلوزنگ دی ہے چبیس سو پچاس ڈالر فی آنس کے قریب اس نے کلوزنگ دی ہے اور مارکیٹ کا نیکس موف کیا ہوگا اور یہ دو دن جو ہیں اس کو ہم اپوچنیٹی کی طور پر کیسے اس میں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا سب سے پہلے جو آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو آل نوٹفیکشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی نوٹفیکشن آم تک بروقت پہنچتی رہیں تو جناب اگر سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلو ہماری ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہے ٹھیک ہے 300 پر پرسن کی ویٹس ایپ گروپ کی اگر اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس سرویس کو ضرور اویل کریں 300 میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جس میں گول کی ریٹ گول کی انیلسیس ہر چیز موقع پر دی جاتی ہے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لاؤس کے جو نا منیمم چانسز ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ویٹس ایپ سرویس کے اندر شامل ہیں تو آپ کو گاہے با گاہے آپ کو بتایا جاتا ہے بار پر بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے ریٹس آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو اس میں لاؤس کی جو ایک ریشو ہوتی ہے وہ بہت کم سے کم رہ جاتی ہے تو جناب اگر بات کریں انٹرنیشنل مارکٹ کی تو انٹرنیشنل مارکٹ نے جو اپنی کلوزنگ دی ہے وہ ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اس کی کلوزنگ ہے ٹھیک ہے پریویس ڈی اگر انٹرنیشنل مارکٹ کے لیول کی بات کریں تو انٹرنیشنل مارکٹ نے 2666 کا بھی ہائی لگایا اور اس نے پھر آن ورڈ لو لگایا 2650 اور 26487 کے قریب قریب انٹرنیشنل مارکٹ نے لو لگایا اور اس نے اپنی جو کلوزنگ دی ہے وہ 2649.87 کے قریب اس نے اپنی کلوزنگ دی ہے اچھا کافی سارے جو انیلیسسٹ ہیں وہ بھی اس بارے میں بات کریں ٹھیک ہے اور کافی سارے جو مزار کے اندر گہمہ گہمی چل رہی ہے کہ سونے کے ریٹ کے اندر اضافہ ہوگا یا کم ہی ہوگی سب سے پہلے فرسٹ او فول میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے وہ رینج باؤنڈ چل رہی ہے بٹوین 2660 سے لے کے 2620 ڈالر فی اونس کے قریب قریب مارکٹ رینج باؤنڈ چل رہی ہے لیکن مارکٹ نے جو اپنی کلوزنگ دی ہے وہ اس بات کی انڈکیشن دے کر گئی ہے مارکٹ کے مارکٹ کے اوپن ہونے کے ساتھ مارکٹ کے بڑھنے کی چانسیز ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ جب بھی مارکٹ اگر اوپر ہو کے کلوز ہوتی ہے تو مارکٹ اب یہ ہفتہ اتوار ہمارا دو دن ریٹ اپ رہے گا اچھا آپ نے پریویس ڈی پریویس ڈوڈ دن سے اگر میری آپ ویڈیو دیکھ رہے تو میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا گروپ سرویس میں بھی بتایا تھا کہ بائنگ کر لے ٹھیک ہے جس ٹائم ریٹ ہمارا دو لک اسی ہزار دو لک سیمٹی نائن کے قریب قریب چل رہا تھا اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بائنگ کرنی بنتی ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ریٹ جو ہے وہ بن گیا ہے ہمارا دومیسٹک لیول پہ دو لک بیاسی ہزار چھے سو روپے یہ دومیسٹک لیول پہ ریٹ ہے اور پٹھور کی پرائس بھی دو لک اسی کے قریب چلی گئی ہے ٹھیک ہے پشاور میں بھی پکے تولے کے ریٹ کے اندر اضافہ ہو گیا ہے اب یہاں پر کیا کرنا ہے ان دو دنوں میں اگر آج کی ڈے میں پندرہ سو سے دو ہزار پے کا انیکسپیکٹڈ اگر ریٹ کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو وہاں پر ایوری ٹاپ سیل کی جو اینا سیجیشن ہے اور جیسے ہی ڈپ ملتی ہے اس ڈپ کے اندر ہم بائی کریں گے کیونکہ مارکٹ جو اینا رینج باؤنڈ چل رہی ہے بیٹوین چھبی سو ساٹھ اور چھبی سو بیس چھبی سو ساٹھ پہ ہم سیل کریں گے چھبی سو ساٹھ پین ساٹھ کے لیول پہ ہم نے سیل کرنا ہے اور مارکٹ جب رینج باؤنڈ ہوگی تو مارکٹ کے جیسے جانے کی چانسز ہیں ابھی یہاں پر بات آتی ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں جو لوگ 100% کیش میں ہیں اور کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو 50-50 ہیں اور کافی سارے لوگ ہیں جو 100% گول کے اندر ہیں وہ لوگ کیا کریں 100% کیش والے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو میری سیجیشن کے مطابق یہاں پر آپ لوگوں کے پاس 40 سے 50% گول ہونا چاہیے کیش ہمیشہ 100% کیش مت رکھا کریں 100% کیش رکھنے میں نقصان یہ ہوتا ہے کیونکہ ریٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے ریٹ کسی بھی ٹائم اوپر چلا رہا ہے تو آپ کے پاس اگر گولڈ ہوگا تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ کر سکیں گے 50% والے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو میری سجیشن ہے کہ آج کے ڈے میں ریٹ اگر ان کو پندرہ سو ہزار روپے آپ ملتا ہے تو وہ یہاں پر سیل کریں ٹھیک ہے اور پھر ڈپ میں جو ہے نہ ہم دوبارہ سے بائے کریں گے اور 100% گولڈ جن کے پاس ہے وہ لوگ کیا کریں وہ لوگ یہاں پر آج 30 سے 40% تک اپنے جہاں پر ان کو سمجھ آتا ہے وہاں پر اس کو وہ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچائے گا اپنی ٹریڈنگ کا آغاز درشیف پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچائے گا اور جو فائدہ اور پروفٹ آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہے وہ پروفٹ اور جو نہ نقصان آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا بس یہ کہ آپ ایسی اسٹریٹیجی اپنا ہے ٹھیک ہے ایسا کام کریں کہ آپ کو جو ہے نا منیمم لاس ہو اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں 40 50 60 70 ان لیورز کے اندر ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں تاکہ جو لاس کی جو ریشو ہے وہ کم سے کم ہو سکے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس چانس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر 50% گول ہم نے لے لیا ہے اور گول مزید جو ہے نا یہ سستہ ہو جائے تو 50% کیس کو ہم اویل کرتے ہیں دوبار سے سونہ اٹھا لیتے ہیں تو یو اے سولا چلے ہے 278.70 سعودی ریلہ 74.20 یو کے پاؤنڈ ہے 351 یورو ہے 292 یو ایدرہ میں 76 کا اور کرنسی ریش تو یہ ہو گئے اور آج کے جو سونے کے ریٹ ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں اس وقت پیس کی پرائس چلی ہے دو لاک بیاسی ہزار چھے سو رپے پٹھور کی پرائس ہے دو لاک سیونٹی نائن تھری ہنڈر پشاور میں اس وقت پکے تولے کریٹ ہے دو لاک چورانوے ہزار ساس سو رپے اور اس وقت چاندی کا فیٹولہ ریٹ کے اندر بھی اضافہ ہو گیا چونتی سو اسی روپے فیٹولہ چاندی کا ریٹ ہو گیا اسٹاک مارکٹ ایک لاکھ تیرہ سو پوائنٹس کے اوپر چل رہی ہے اور راولپنڈی ڈیویجن میں اس وقت پیس کی پرائس چل ری ہے دو لاک تریاسی ہزار چھے سو رپے اور پٹھور کی پرائس چل رہی ہے دو لاک اسی ہزار تین سو رپے راولپنڈی ڈیویجن میں اس وقت پٹھور کی پرائس ہے ہماری گروپ سرویس کی آفر چل رہی ہے 300 اس کو آویل کریں ٹھیک ہے ہماری گروپ سرویس کو جوائن کریں اور ہمارا لاکی ٹو آنے والا ہے جس میں آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے اسی ویڈیو کے لنک میں آپ کو مل جائے گا آپ کو ہماری انسٹاگرام کی آئیڈی کا لنک مل جائے گا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے نام اور نمبر کے ساتھ ہمیں میسیج کرنا ہے وہ آپ کو اپنی لکی ٹو میں شامل کر لیں گے جس میں تین سے چار گرام کی بالی آپ وین کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ